کھیل کے میدان کی طرف چلتے ہیں خبر آپ کو دیں گے کہ ایجین ججوچسو چیمپینشپ کے لیے پاکستانی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے ایجین ججوچسو چیمپینشپ یقم سے آٹھ مئی تک ابودابی میں ہوگی جس پہ پاکستان کے چھے کھلاڑی شرکت کریں گے فیڈریشن کے مطابق سینئر کیٹیگری میں محمد امار ہے اس طرح وسیع میں اور کائنات عارف کو شامل کیا گیا ہے انڈر ایٹین میں محمد یوسف علی ہے محمد عمر یاسین ہے جو پاکستان کی نمائنگی کریں گے جبکہ حماد بلوشی کو انڈر سکسین کیٹیگری کے لیے منتخب کیا گیا ہے تو اس وقت ہمیں اسرہ وسیم اور محمد یوسف علی دونوں جوائن کر چکے ہیں ان دونوں کو میں خوش آمدید کہوں گی اسلام علیکم محمد یوسف اور اسرہ بہت شکریہ آپ دونوں کے وقت کے لیے مرشاللہ آپ ابھی ابو دابی میں موجود ہیں تیاری کیسی ہے بتائیے گا کچھ اس سیمنٹ کی حوالے سے جی والیکم اسلام جی بلکل ہم لوگ موجود ہیں ابو دابی میں اور ایٹھو جیسو چیمپینشپ کے لیے ہم آئے ہیں پاکستان کی نمائنگی کرنے اور بلکل بھرپور تیاری کے ساتھ آئے ہیں اور پچھلے سال کی طرح جو ہے اس سال بھی ہمیں پاکستان کے لیے میڈرل ریٹین کرنا ہے اور اپنی بھرپور کارکردگی دینا ہے زبردست یوسف آپ کے کیا تاثرات ہیں کیسا محسوس کر رہے ہیں اور تیاری کیسی ہے الحمدللہ میری تیاری بہت اچھی ہے اور انشاءاللہ تعالی پچھلے سال کی طرح انشاءاللہ اس سال بھی میں بہت اچھی اپنی پرپورمنٹ زیروں گا اور انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ میں ایڈل لے کروں پاکستان کی اچھا حکومتی سپورٹ سے آپ دونوں مطمئن ہیں جس طریقے سے آپ لوگوں کو سپورٹ ملی ہے یہاں تک پہنچنے میں جی جی بلکل ایسا ہی ہے کہ پاکستان سپورٹ وڈ کی اور پاکستان جسو فڈریشن کی ہمیں سپورٹ ملی ہے اور کیا کہتے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہر سال جو ہے وہ حکومت کی طرف سے ہمارے لئے کیمز بھی لگایا جاتے اور ہمیں بھرپور فری naturale میں بھی دی جاتے ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سپورٹ ملتی ہے کبھی نہیں لیکن زیادہ تا یہی ہوتا ہے کہ ہمیں پاکستان سپورٹ وڈ کی طرف سے اور پاکستان جو ایٹسو پیڈریشن کی تب سے پلیٹ فارم پروائیڈ کیا جاتا ہے تو تب ہی ہم جو ہے وہ پاکستان کے لیے پارٹسپیشن دیتے ہیں اور ملک کے لیے اپنا جو ہے وہ میڈل ریٹین کرتے ہیں صحیحی تو یوسف کیا خیال ہے میڈل لے کے آرہے ہیں آپ ابھی تیاری سے تو آئیڈیا ہوتا ہے پھر انشاءاللہ انشاءاللہ ہم لوگ نے تیاری جس طرح صبح دن رات کری ہے انشاءاللہ اس طرح لگ اپنے پاکستان کے لیے لے کر آئیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اسرہ کیا کہیں گے آپ جو بچیاں جو 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 کرنا چاہتی ہیں ان کے لیے کیا میسیج دیں گی آپ جی جو لڑکیاں خاصی طور پر فیمیل جو ہیں وہ جو جو جوارن کرنا چاہتی ہیں تو ہم بالکل یہ کہوں گی کہ یہ ایک اتنا جنٹل فارم آف آرٹ ہے جو نہ صرف آپ کو ڈسپلن سکھاتا ہے بلکہ اگر آپ اس پیشن کو آگے کنچنیو کریں اور ملک کے لیے کھیلیں تو بالکل اس میں لڑکیاں جو ہے وہ نہ صرف اپنا دفاع کر سکتی ہیں جو آج کل کے پاکستان کے حالتات چل رہے ہیں بلکہ اپنا نام بھی جو ہے وہ بیرون ممالک میں بنا سکتی ہے یوسف آپ کیا کہیں گے میسیج کیا دیں گے میں یہی میسیج ہوں گا جیسے ماشاللہ لڑکے تو ایسی بھی کھیلتے رہتے ہیں اور گیمز وغیرہ انسویمین وغل ہوتے ہیں مگر جیسے جو آج کل کا دور ہے جیسے سوشل میڈیا کا اب زیادہ در بچے جو ہوتے اس میں دب جاتے ہیں موبا فائلوں میں ٹی وی چینل میں اس طرح دب جاتے ہیں مگر اب آپ کو چاہیے کہ وہاں سے ان بچوں کو نکالے اور اس طرح لے کر رہے ہیں اپنی سوشل لائف کی طرف بلکہ لے کر رہے ہیں بلکہ لیسا ہی ہے بہت شکریہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے